مہترم ناظرین جس نبی پر نازل کیا ہے وہ نبی رحمت للعالمین ہے تو ہمارے دین کا ہر حکم رحمت ہے اور دین کے جو بہت سارے حکام ہیں اسی میں سے ایک حکم دوسری شادی کی اجازت کا بھی ہے تو دوسری شادی کی اجازت بھی رحمت ہے یہ دوسری شادی معاشرے کے لئے بھی رحمت ہے اس مرد کے لئے بھی رحمت ہے جس نے دوسری شادی کی ہے اس عورت کے لئے بھی رحمت ہے جو کسی کی دوسری بیوی بنی ہے حتیٰ کی اس عورت کے لئے بھی دوسری شادی رحمت ہے جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے جو پہلی بیوی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں دوسری شادی کے کیا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرد کے لئے دوسری شادی کے کیا فوائد ہیں انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دوسری شادی خواتین کے لئے کیس طرح سے رحمت ہے اللہ رب العالمین کی کیا فوائد ہیں جو دوسری شادی سے خواتین کو حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں علماء اکرام کا استقبال کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شک کی فائد آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں کہ عام دور پہ تو ایک ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی کسی عورت کے شوہر نے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو اس کے لئے بڑی مصیبت ہے بہت عذیت کا سامان اس کے لئے ہو گیا ہے کیا ایسا واقعی ہے یا دوسری شادی میں کوئی بینیفیڈ بھی ہے پہلی بیوی کو بہت سارے فائدہ ہیں پہلی بیوی کے لئے جی جی اگر کوئی بھی شخص دوسری شادی کرتا تو دیکھیں شوہر کی خدمت صحیح کول کی بنیاد پر واجب ہے بیوی پر تو اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو خدمت بھی بڑھ جائے گی جی جیسے اس کے کپروں کو دیکھنا بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ خدمت بڑھ جائے گی اور صحیح کول کی واجب ہے تو اس میں تو تخفیف ہوئی یعنی آدھا یعنی جو سارا کام اس کو اکیلے کرنا پڑتا تھا اب اس کا آدھا کام دوسری والی اس کی سوکن کر لیے کھانا بنانا اس کے لئے اور پھر بہت ساری چیزیں تو یہ ایک فائدہ اس کے لئے تو اس حساب سے تو سوکن جو ہے ایک طرح کی سہولت سہولت ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری صحابیات اپنے شہوروں کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے اور اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے کہ وہ غلام کے لئے باندی کے لئے وہ درخواست کرتے تھے کیونکہ اس وقت ان کے شہور دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ سب کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا تھا کچھ صحاب اکرام جو ایک سے زیادہ شادی کی ہوتے ہیں ان کے گھرانے میں ایسا نہیں مکتا ہے لیکن کچھ صحاب اکرام انہوں نے بھی دوسری شادیاں کی لیکن بروقت جب ایک ہی بیوی تھی تو اس بیوی کو بہت زیادہ جھہرنے پڑتا تھا زیادہ کام اس کے سر پر آجا ہے جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسمہ رضی اللہ عنہ ان سے شادی بھی تو ان کے بیان کے مطابق اس وقت ان کی کوئی اور بیوی ایسا رواح سے پتا نہیں چلتا کہ اور رہی ہو بعد میں انہوں نے شادیاں کی اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا اور یہ تو کنفرم ہے کہ اس وقت وہی اکیلی تھی تو جب جب اکیلی بیوی آتی صحابے گرام کے ساتھ تو ان کو بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تو جب شادیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہ جاتی وہ مشکت نہیں رہ جاتی تو یہ ایک فائدہ ہے شوہر بہت ڈیپینڈ بھی ہوتا ہے گھر میں اپنی بیوی پر خاص طور پر گھر کے معاملات پر شوہر تو بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کپڑا کھانا بہت ساری خدمات ہوتی ہیں تو سارا ڈیپینڈنس جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہے دیکھیں خاص طور سے آج کی زمانے میں پرانے زمانے میں اتنا نہیں لیکن آج کی زمانے میں بیماری ایک لازمی حصہ بن چکی ہے زندگی کا آدمی جو ہے پندرہ بیس سال کراس کرتا ہے تو بھی سے بلکہ بچپن ہی میں دیکھیں ایک سے ایک بیماری لگے رکھیں تو بیویوں کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اتنا بیمار ہوتی ہیں شوہر بھی بیمار ہوتا ہے کہ علماء اکرام نے آج یہ متفقہ فتوہ دے دیا ہے تقریباً کہ علاج کے خرچ کے ذمہ داری بھی شوہر کے اوپر ہے جبکہ ماضی میں چاروں مذہب کا اتفاق تھا کہ بیوی بیمار ہوگی تو اس کے علاج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں اور آج مفتیان نے وہ فتوہ بدل دیا کیوں بدل دیا کیونکہ آج بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے سکنا رزق وغیرہ کی اس کی بھی ایک ضرورت بن گئی جینے کیلئے اس کی ضرورت کھانے پینے کی طرح ہو گیا اب جب ایک عورت بیمار ہوتی ہے تو دوسری بیوی اس کے لئے اچھا آپشن سہارا دون تو ایک ساتھ بیمار ہوتی نہیں خاصے سے ڈلوری وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک ہی بیوی ہو تو اپنی کسی بہن کو گلائے گا کبھی اس کو گلائے گا کبھی اس کو یعنی کتنا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے یہ موجودہ دور کی لحاظ سے کہہ رہا ہوں شیخ طالب علمانہ سوال ہے ابھی جسے آپ نے کہا نا کہ مذاہب اربع کا اتفاق تھا کہ بیماری میں علاج شوہر کسی مداری نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کفالت تو شوہر کر رہا ہے اور شوہر کی جائدت کے بغیر وہ تو جہرتی باطن نوکری وغیرہ بھی نہیں کر سکتی تو آخر بیمار ہو تو اس کا علاج ہو کیسے نہیں پرانے زمانے میں چونکہ یہ دو وجہ تھی دیکھیں ایک وجہ تھی کہ بیماریاں بہت ہی نادر ہوتی تھیں یہ بات صحیح ہے ہاں ملہ بہت نادر شاز اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور دوسری بات ہے کہ بیماری کے جو علاج تھا وہ علاج بہت مہنگا نہیں تھا بہت ہی مائنر خرچاتے تھے گھرے لو چیزوں سے بھی ہاں گھرے لو چیزوں سے یہ آپ خود دیکھیں کہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ جو تقریباً سمجھی آدھی دنیا کے آس پاس حکومت کرتے تھے وہ بیمار ہوئی ہے تو ان کے علاج کے لئے کون شخص آیا کسی کو بھلانی کی کوشش کی اللہ علم وروایت کسی لیکن جو اصل جو دیکھ بھال کیا وہ ایک عام طبیب تھا اور وہ ایک معمولی شخص بیمار ہوتا اس کے لئے بھی وہ آویلیبل تھا اور ایک تیسی بات یہ کہ عورت کے پاس مال کے سورسز بہت تھے اس وقت آج کے زمانے میں اس کو بلکہ کاٹ دیا گیا یہ یعنی جیسے جیسے ویراست میں اس کو حصہ ملتا تھا اس کو جو ہے مہر ملتا تھا یعنی اس کی اپنی ایک ملکیت ہوتی تھی اس کا اپنا ایک الگ حساب ہوتا تھا مال کا ایک الگی اسٹیٹس تھا اور بہت سارے اس کے اپنی الگ ملکیت ہوتی تھی بھائی 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 صحابیات جو ہے وہ اپنے پیسے میں سے شور کو زکاة دیتی تھی زکاة دیتی تھی بلکہ یہ آج کی طرح نہیں تک اپنی لونڈیاں ہوتی تھی ایسٹیٹرز ہوتا تھا مالی اعتبار سے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے فقہاں کا اس پر اتفاق تھا اچھا ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مذائب اروہ کا یہ فتوہ تھا ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ فتوہ سکتے ہیں میں نے اس لیے یہ بات شڑ دی اپنے بات کہیں ہوگی کہیں پہ وضاحت کی ہوگی لیکن جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سنیں گے تو ان کو فورا کنفیوزن ہوگا اور اس حقیقت تک نہیں جا سکتے کہ کیا اشٹیٹرز اور کیا حالات تھے کیا ضرور تھے کس بنیاد پر فتوہ تھے نہیں نہیں اس وقت بھی اس وقت بھی دیکھتے ہی اتنا کنفیوزن ختم ہوگی ہم لگا موضوع ہوتا ہے بھی اس وقت میں میں اثر میں کہی یہ رہا تھا کہ علاج جو آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور جس کے لئے سے میں نے کہا کہ فتوے میں تبدیلی بھی آئی علماء کا اور اس فتوے وہ فتوہ صحیح بھی ہے تو اس میں دوسری بیوی کا بھی ایک اچھا حاصل تاؤں رہتا ہے پہلی بیمار ہو جائے تو کم سے کم دوسری گھر سمانی ہے ایک آدمی محتاج نہیں رہے گا کہاں سے اندرام کرے کس کو ورنہ ایسی سے بیماری ہوتی ہے کہ ایک شوہر کافی نہیں ہوتا اس کی دیکھ بال کے لئے وہ کیسے دیکھ بال آج کل لونڈیاں بھی نہیں کہ لگا دیکھ ہم پہ تو آج کل لونڈیاں بھی نہیں ہیں تو یہ دوسری بیوی ایسے حالات میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے اس کی دیکھ بال اور ایسی مثالیں ہیں سماج میں ایسی بھی مثالیں دیکھیں ہیں کہ ایک بیوی مکمل بیٹ پر ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ پورا کر سمالتی ہیں یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں شابان بھائی آپ تو تجربائی رکھتے ہیں عملی طور پر اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ موقع کا استعمال مصبت کر سکیں اگر آپ نیگیٹیو ہی ملیں گے تب تو نہیں ہوگا لیکن ایک مصبت ذہن کے ساتھ اگر اس کا بہترین استعمال اگر اس کے سوکن ہے تو اگر وہ اس فکر میں ہیں حسد میں یا جلن میں یا ڈپریشن میں تب تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے موقع کا اچھا استعمال کیا تو بہت سارے فوائد ہیں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہے کہ اس کو عبادات کا بھی زیادہ موقع ملے گا قرآن پڑھنے کا زیادہ موقع ملے گا تلاوت کا ذکر و عذکار کا موقع زیادہ مل سکتا ہے کیونکہ مان لے جی اس کے گھر پہ شوہر نہیں ہے اس کے ذمہ اسی طریقے سے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے نا کہ بھی شوہر سے یاد لے کر کے روزہ نفلی رکھ سکتی ہے نماز پڑھ رہی ہے تو روزہ رکھ رہی ہے تو نماز کا معاملہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے تو اب شوہر نہیں ہے تو یہ ساری پریشانیاں خواہ تو میں اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے روزہ رکھنے میں آزاد ہو گئی تھوڑی سی ذکر و عذکار میں آزاد ہو گئی یہ ایک چیز ہو گئی اسی طریقے سے شوہر ہوگا تو عام سی بات یہ ہے کہ بچوں کا یہ مخصوص جگہ ہوتی ہے اور پھر میاں بیوی کی اپنی آرامگاہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے ظاہر سے بات ہے کہ بچے تو ہمیشہ ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ممکن بھی نہیں ہے اور اس کی عادت بھی ڈالنی چاہیے تو اب اگر شوہر نہیں ہے تو ماں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو بچوں کو فائدہ اصل میں جب بھی یہ ہوگا کہ اس موقع کا بہترین استعمال گیا ہوگا گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر اگر کہیں چلا گیا تو بچوں کو اگر دم جیسے لگتا ہے موقع مل گیا خوشی کا کیا جمبی کے ساتھ سویں گے یا جمبی کے ساتھ رہیں گے ایک موقع مل گیا اپنے بچوں کو زیادہ موقع دے سکتی ہے پہلی بیوی کو فائدہ اس کا ہوگا اور بہت سارے مطلب فائد ہوتے ہیں بہت سب کہیں جانا آنا ہے گھر بیماری کی بات چلتے بھئی گھر وہ دیکھ لے اس کو بلا لے لیکن یہ سب کب ہوگا جب اس کے لیے مصبت ذہن ہوگا اس کو قبول کر لے وہ قبول کر لے اور یہ فتنہ انگیزیاں جو کرتی رہتی ہیں دیگر عورتیں وہ فتنہ انگیزیاں نہ ہو معاشرے میں محلے میں آنا جانے والی بات بھی آپ نے بہت ہے مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے بیوی کے ساتھ کہیں جائے لیکن صرف بیوی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اب وہ بچوں گھر پر چھوڑ کر کے نہیں رہ سکتا ہے بہت ایک آدمی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانا بھی اس کا لطف ہوتا ہے اور کبھی آدمی چاہتا ہے کہ وہ جو اس کا ایک کوارگی کے بعد شادی کا دور تھا جب وہ تھا تو وہ اس یادداش کو تازہ کرنا چاہتا ہے کبھی کی صرف بیوی کے ساتھ جائے کچھ وقت جو کالیٹی ٹائم ہے وہ صرف بیوی کے ساتھ گزاریں اور اس کی مجبوری کی وہ بچوں کو گھر پہ کے لئے چھوڑ کی نہیں جا سکتا ہے اگر دو بیویاں ہوں تو دونوں کے ساتھ اس طرح غبہ کو گزار سکتا ہے یعنی بچوں کو بھی بیوی الگ سے ٹائم دے سکتی ہیں شوہر کے بغیر اور شوہر کو بھی ممکن نہیں ہوتا یا ایسے وسائل یا جو ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ سب کو ایک ساتھ لے کے جائے جا سکے سارے بچوں کو ایک ساتھ چار مچ بچے سب آلنا کہیں جانا تفریح مقام پہ یا کسی بھی جگہ تو اس میں بھی اور مزید آسا نہیں ہو جاتی کہ بھی چلو دوسرے کو بلا لیے ٹکے ہو گھر پہ رہے اگر بھلے دوسری جگہ رہے تو آپ نے الگ گھر لیا ہوا اس کا وہ الگ گھر میں وہ الگ گھر میں لیکن اس موقع سے وہ یہاں آگئی کسی موقع سے یہ وہاں چلی گئی تو یہ سہولت ہو جاتی ہے جب یہ تعامل رہے گا بسر تے کی وہ چیز یعنی مصبت ذہن ہوتا نہیں ہے تو عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سوکون کو ایک سہولت سمجھیں ایک دشمن سمجھنے کے بجے مرنہ تو دپریشن رہے گا ہر تم سوچتے رہیں کہ کیا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو دیکھتا ہوئی یہ کہ بہت ساری احادیث میں جو تاقید کی گئی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اور انکار پر اتنی سخت وعیدیں ہیں کہیں تو کفر سے تعبیر کیا گا کہیں فرشتوں کے لانت کی بات کہیں گی کہیں کچھ کہا گیا تو اگر کئی بیویاں ہیں تو اتنا بوجھ نہیں پڑتا اس پر ایک عورت پر جسوانیت بار سے بھی شہر کے مطالبے تو شدید ہوں گے بار بار ہوں گے اور ایک عورت کیلئے اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوگا تو مشکل ہوگا اور پھر وہ اس وعید کی ضد میں بھی آ سکتی لیکن اگر کئی بھی بیاں ہیں تو یہ بوجھ اس کا حلقہ ہوگا یہ بھی بوجھ اس کا حلقہ ہوگا یہ ایک بہت بڑا خاص طور پر جب عورت کی ایک عمر خاص ہو جاتی ہے آدمی لوگ ہمارے ناظرین کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ مزاج کے عورتیں ہوتی ہیں اور تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے تو کہیں گے یہ تو مرانا غیر واقعی بات کہہ رہے ہیں تو غیر زمینی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ایک خاص مرحلے میں عورت ہو جاتی ہے وہاں تو بلکل ہی پرفیکٹ جذبات اس کے ٹھنڈے ہو جاتی ہیں کبھی ہوتا ہے اور عورت بچوں کے پیدائش کی وجہ سے اور دیگر اسبات کی وجہ سے اس کی پتری جو چیز ہے تو یہ مرحلہ وہاں آئی جاتا ہے اس میں وہ پھر عورتیں وہی بولتی ہیں اللہ اللہ کرو کیا تمہیں سیمی لگے رہے تھے اچھا ایک اور فائدہ عورت نا طلاق سے بھی بسکتی ہے طلاق کی جہاں بہت سارے اسباب اس میں ایک سبب بھی بھی ہوتا ہے کہ شوہر چیشڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے اب ایک ہی بی بی ہے اس سے اگر اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں قیم ہوتا جس کی پہلے بات آئی کہ نہیں ہے اس کی حالت میں وہ چیشڑے پن کا بھی شکار رہتا ہے اس کے اندر وہ چیشڑے پن نہیں رہے گا جب ایک سے زیادہ بھی گرہیں گی تو اتنا اس پر زور نہیں پڑے گا تو اس کا فائدہ ملے گا بی بیوں کو بھی اس کا ذہن پر سکون لے گا تو اس کا فائدہ دونوں کو ملے گا دوسری میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ نہیں ہیں جو پہلی بی بی کے اندر وہ خوبی تھی تو وہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ دوسری شادی کے بعد لوگ پہلی بی بی سے محبت زیادہ کرنے یعنی اہاں تک کے دیکھا ہے کہ جو ہمیشہ پہلی بی 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 کی برائی کرتے تھے جیسے دوسری شادی کی تو پہلی بی بی کی تعریف کرنا شروع کرتی کہ بھئی اس میں تو فلا چیز تھی فلا چیز تھی فلا چیز تھی جو اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ بہت ساری خوبیاں جو ہیں نا وہ ڈسکور کرنے کے لیے معاذنی کی ضرورت ہوتی کہ جب تک کوئی کمپیر نہیں کرے گا وہ خوبیاں ڈسکور نہیں ہوں گی اور جب دوسری آ جاتی ہے تو آدمی وہ ڈسکور کرتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبیاں تھی جو میں ابھی تک کے نہیں سمجھتا تک ہی ہیں جب دوسری آئی تو سمجھ میں ہے کہ اچھا یہ اس کے اندر خوبی ہے یہ بھی بہت اہم تو اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے یہ صرف نہیں کہ چرچرے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کو اہمیت سمجھ میں آنے لگتی پہلی بیوی پبلک کوئی بات اس لیے نہیں سمجھ میں آتی اسے ابھی ہم لوگ نے کہا کہ بھئی طلاق سے بچنے کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے دوسری بیوی کی صورت میں تب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ماحول جو ہے وہاں بنایا گیا ہے کریٹ کیا گیا ہے اگر یہ ماحول قصداً نہ بنایا جائے اور لوگ اس فتنے میں متاؤن نہ کریں بلکہ لوگ اس فتنے میں اور آگ نہ لگائیں عورتیں خاص طور پر یہ سارا کام نہ ہو اور ایسا معمول کے مطابق سائلی چیزیں ہوں تو پھر اس کا فائدہ ہے اسب دیکھنے کو تو آپ بھئی کوئی بولے گی جہاز کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں تو نکاح ہی مت کرو تو نکاح کی وجہ سے مسائل نہیں ہو رہے ہیں مسائل جہاز کی وجہ سے تو دوسری شادی کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا ہے دوسری شادی کو جو آپ نے حرام کر کے رکھا ہے معاشرے کے اندر اور اس پر اتنا فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو یہ بول دینا کہ دوسری شادی کی وجہ سے ہو رہا ہے دوسری شادی کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو فتنہ انگیزی والا مزاج بن گیا ہے وہ ختم ہو لوگوں کا لوگ اس کو جو ایک شرعی اس کی حیثیت ہے جو سماجی حیثیت ہونی چاہیے وہ اس کو دیں اچھا یہ چگلی اور یہ بھڑکانا کسی کو اور کچھ ایسی باتیں کہنا جس سے احساس کم تری پیدا ہو یا جو بھی تکلیف ہو عذیت ہو جو بھی رنگ برنگی جو ہے چیزیں عورتیں کرتی رہتی ہیں اور بہت دفعہ مرد بھی کرتے رہتے ہیں ان کی شنات کتنی زیادہ ہے مطلب اس پر تم لوگ انشاءاللہ پورا اپیسوڈ کریں گے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں دوسری شادی کے بعد کھڑے ان کو آگا ایسے حل نکالا جائے اچھا یہ طلاقی میں بات کر رہا تو اس کا ایک اور پہلی ہو یہ اگر ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور اس سے کچھ ناراضی ہوئی انبن ہوئی تو پھر آدمی وہاں طلاق پہ پہنچ جاتا ہے لیکن اگر دوسری شادی کا بھی اپشن ہو تو اس پہلی بیوی کو یہ فائدہ ہوتا ہے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ طلاق سے بچ جاتی ہے کیونکہ آدمی طلاق کی طرف قدم رہنے کے بجائے دوسری شادی کر لیتا ہے تو ایک اور بیوی لے آئے لیکن اس کو بھی اپنی نکائے میں باقی تکھا اس کے جو بچے ہیں سب کچھ ہے ایک بڑا بینیفٹ اس کو ملتا ہے لیکن اگر آپشن نہ رہے دوسری شادی کا تو اس کو طلاق دے دے گا کافروں کی طرح معاملہ ہوتا ہے یا تو دوسری کرنا ہے تو پہلی کو طلاق ہی دو بلکہ طلاق ہی نہیں بلکہ بعض لوگ تو قتل تک پہ آمدہ ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں بہت سارے قتل ہوئے اگر ایک آدمی کی خواہش ہے دوسری شادی کرنے کی اور وہ نہیں راستہ اپناتا ہے وہ نہیں دروازہ پاتا ہے تو پہلی بیوی کو قتل تک پہ ڈالتے رہے ہیں ہوئے ایسے بہت سارے قتل مجھے ایسے اگر آرہ واندرہ میں قتل ایسی وعدہ بہت مشہور کہ آدمی کو دوسری شادی کرنا تھا اور پہلی بیوی رکاوٹ تھی تو اس کو ختم ہی کر دیا لی جا کر کے اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے اس بات میں کہ شوہروں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جیسے بیوی کو یہ فائدہ ملے گا کہ شوہر طلاق کی طرف نہیں آئے گا اور انبن ہوگی تو وہ پھر یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور وہ طلاق بات نہیں پہنچے گی یہ فائدہ ہے اس کو لیکن یہ فائدہ کب ہے ایک تو وہ بات آ ہی رہی ہے بار بار عورت کی طرف سے مصبت انداز دوسرا یہ فائدہ اس وقت ہوگا جب شوہر بھی اس کو اس نظر سے دیکھے یہ نہیں ہو کہ بھئی ٹھیک ہے وہ چیز غلط ہے افیر یا کسی وجہ سے اس کی شادی وہی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ دوسری شادی کیسی کوئی نیت نہیں ہوتی لیکن آدمی کہیں برائے میں پڑ جاتا ہے اور پھر وہ دوسری ہو جاتی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تو اب وہاں شوہر کوئی سوچنا چاہیے کہ بھی ایسا کوئی کام نہ کرے ایسا کوئی عمل نہ کرے اور اس کو ایک مصبت نظریہ لے کر کے چلے دونوں طرف سے یہ بات ہوگی تو اس کا فائدہ بہت مستحقم ہوگا جو قتل پر بات یاد آئی کہ بہت ساری عورتیں جو ہے اس بدھومانی میں رہتی ہیں جیسے شوہر بیمار ہوا تو شوہر بیمار ہوا تو بیوی اس کی بہت دیکھ بھال کرتی یہ حقیقت اور اس خوف میں رہتی ہے کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے ہمارا کیا ہوگا اچھا اور شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بال بچوں پر کیا گزر گیا شوہر بھی یہ فیل کرتا ہے کہ میری بیوی پریشانی میں ہے اندیشے میں کچھ ہو نہ جائے لیکن اس کے برقس جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو یہ تلق حقیقت ہے کہ شوہر کو اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ بلکہ خود بیویاں اس بدگمانی میں رہتی ہیں بلکہ کبھی کبھار کہیں بھی دیتی ہیں تم تو چاہتی ہو کہ مر جائے تو اس سے شادی کر لیں یہ ایک حقیقت ہے سماج کی حقیقت ہے تو شوہر جب بیمار رہتا تو اپنی بیوی کے تعلق سے جس کے جذبات ہوتی ہے وہ جذبات بیوی کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے دل میں بدگمانی پلی ہوتی ہے تو ایک دو بیمار ہے بستر پر ہے اسے ضرورت ہے ایک اچھے حساس کی اور شوہر کے ساتھ کی لیکن اس وقت بھی وہ عذیت میں جی رہے ہیں اس کو یہ ٹینشن رہتا ہے کہ یہ تو خوش ہو رہا ہوگا یہ میرا کیا کیئر کر رہا ہے کیا دھیان دے گا لیکن اگر دو شادی کا رواج ہو تو یہ خوف اس کے دل سے نکل جائے گا وہ کم سے کم یہ بدگمانی تو نہیں کرے گی کہ یہ میری موت کا سوچ رہا ہے جو ہوتی ہے کچھ عورتوں میں اچھا یہ بدگمانی والی بات جو آپ نے کہی نا یہ کہ عورت کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ زندگی بھر وہ ٹینشن میں رہے میں اس کو حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں کسی لئے بدگمانی کہہ رہا ہوں شوہرہ ایسا نہیں سوچتا ہے لیکن سماج میں جو چل رہا ہے عورتوں کے ذہن میں بات آجاتا ہے خاص طور پر لمبی اس کی بیماری ہو جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ضرورت پوری نہیں کر پا رہی تو کہیں میرا شوہر کرنا لے میں کہہ رہا ہوں نا اور ایک فائدہ یہ بھی دوسری شادی کرنے کا کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے یا یہ کر سکتے ہیں تو زندگی بھر بیوی جو ہے نا وہ ٹینشن میں ہی رہتی ہے کہیں کرنا لے کہیں شوہر لیٹ آ رہا ہے گھر سے تو شک میں ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے کہیں جو ہے وہ شوہر جو ہے کچھ دینوں کے لئے چلا گیا ہوا ہے تو ٹینشن میں کہیں شادی تو نہیں کر لی ہے تو زندگی بھر بیوی کو اس ٹینشن میں مبتلا رکھنے سے بہتر ہے کہ کر ہی لو اس کا ٹینشن ختم ہو جائے وہ جو بار بار کا اس کا شک ہے نا کہ ارے ایسا ہو نہ جائے کہیں چار دن کے لئے آدمی باہر جا رہے تو ٹینشن میں کی پتہ نہیں شادی کر کے ہنیمون منانے تو نہیں چلا گیا تو وہ جو ٹینشن ہے نا وہ ٹینشن سے اس کا خاتمہ کر دو کر لو ایک مرتبہ میں دوسرا روئے گی دھوئی کیلئے کم سے کم زندگی پر تو اس کو اچھا بعض مرد جو ہے ٹارچر کرتے رہتے ہیں نا بار بار کہ کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا ٹارچر مت کرو بھائی اس کو کرنا ہے تو کر لو نہیں کرنا ہے ٹارچر کا موقع بھی ختم ہو جائے گا اگر دوسری شادی کا رواج بڑھ جائے تو ٹارچر نہیں کر پائے ٹارچر نہیں کر پائے کہ اپنی شوہر کی دوسری شادی میں رکاوٹ بن کر کے اس کو حرام کاری کی طرف مت جانے دو اس کو جہنم میں جانے سے بچا لو زینہ کا گناہ شادی شد آدمی کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پکڑا جائے شریعت کے مطابق تو اس کو رجم کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اتنے بڑے گناہ کی طرف وہ اس وجہ سے نہ جائے کیونکہ تم اس کی ضرورت پوری ہونے کے حلال راستے پر رکاوٹ بن کر کے بیٹھی ہوئی ہو تو اس جو شوہر کی عفت کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کی اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر کم از کم ایسے معاشرے میں جہاں زنا اس کے لیے بہت آسان تھا بہت کم خرچ میں وہ کر سکتا تھا لیکن میرے شوہر نے حلال کو ترجی دی اس کا مطلب کہ وہ حقہ تحفظ کرنے والے وہ پاک دامن ہیں وہ عفت معاب ہیں تو یہ بھی ایک عورت کا فائدہ ہے نا کہ اس کا شوہر جو یہاں وہاں جا کر کی مو نہیں مار رہا اس نے اگر کیا بھی ہے تو ایک حلال طریقے سے ایک عورت کو پناہ دی ہے اس کے خرچ کا بندوبست کیا ہے اور اپنے نیتا میں اس کو لکھا آئے جو بات کہی تھی وہ جو مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں تو سوچتی ہیں کیا ہوگا میرا مطلب زیادہ فیل ان کو ہوتا ہے اور تھوڑا مردوں کو کم ہوتا ہے تو بھئی باتیں کب آز تفاہ ذاتی بھی آ رہی ہے کہ مطلب ہاں ذاتی طور پر آدمی کیا سوچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی بھی فرق نہیں ہے یعنی کہ کچھ نہ ہو جائے یہاں تک کہ جس کی دوسری بی بی ہو گئی تو ایسا نہیں کہ پہلی بی بی کو اگر کچھ ہو جائے تو دل میں یہ رہ کی آکشن تو ہے مطلب اس کا کوئی حاشی ہے خیال میں بھی نہیں ہاں لیکن بعض ہوتے ہیں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں میں آپ کی تائز بھی کروں بعض ہوتے ہیں جو شوہر قتل کر سکتا ہے وہ کیا اتنا نہیں سو سکتا آپ لطیفوں کو دیکھیں اس وقت جو فیس بک پر لطیفیں بنتے ہیں ان لطیفوں میں بی بی کی کیا ایمیج پیش کی جاتی ہے شوہر کی نظر میں آپ دیکھیں یعنی ایک میں ہزاروں لطیفیں ہیں لطیفیں صرف لطیفیں نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے سماج میں مردوں کی فرسٹیشن کا اور عورتوں کی فرسٹیشن کا ایک آئینہ دار ہوتے ہیں لطیفیں ہمارے سماجی کے اککاس ہوتے ہیں ہم نے تو دیکھا سارے مردوں کو کہ ان کی بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اتنے اورجن میں نہیں رہتے یہ حقیقت ہے جو لطیفہ بنانے والے وہ انسان کہتے ہیں ابھی آپ اجازت دیتے ہیں لطیفہ سناؤں میں جیسے ایک عربی کا لطیفہ ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا تو اس کی شادی نہیں تھی اس کی بی بی تھی تو اس گدھے نے اس کی بی بی کو لات مارا اور وہ مر گئی تو اس نے پھر دوسری شادی کیا اب دوسری شادی کیا تو گدھے نے اس کو بھی مار دیا ابھی مر گئی تو اس کے بعد لوگ یہ عادت کرنے کے لیے آئے تازیت کے لیے آئے تو عورتیں بھی آتے تھیں مرد بھی آتے تھے تو عورتیں کچھ پوچھتی تھیں تو وہ کہتا تھا ہاں اور مرد حضرات کچھ پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا نہیں تو ایک آدمی دور سے سب دیکھ رہا تھا کہ عورتیں کچھ بھی پوچھتی ہے تو سر کے اشارت سے ہاں بولتا ہے اور مردوں کو نہ بولتا ہے تو آگے قریب آکے اس کے بعد بھی آپ شادی کریں گے تو میں کہتا تھا ہاں تو کہتا تھا کہ مرد کیا پوچھتے تھے تو کہتا تھا کہ مرد پوچھتے تھے کہ آپ اپنا گدھا بیچیں گے تو میں کہتا تھا نہیں میں نہیں بیچوں گا تو اس لطیفے میں کیا پیغام ہے کہ یہ گدھا ہمارے پاس آئے ہمارے بیوگو بیمارے یہی ہے نا تو یہ لطیفے کون ذہن پیدا کر رہا ہے انسان کا ذہن پیدا کر رہا ہے تو یہ لطیفے بھی اکاسی کرتے ہیں انسان کے ذہن میں کیا چلنا ہے یا یہ بھی اکاسی کرتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہے شخص کی نافرمان ہوں گی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک فائدہ اور بھی ایک ٹائم ہمارا ختم ہو گیا کہ عورتیں جو ہے نا وہ اکیلی ہونی کی وجہ سے میکے سے جو اپنا تعلق بنانا چاہتی ہیں زیادہ دن رہنا چاہتی ہیں امی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ان کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہیں شادی کے بعد لیکن اب وہ شوہر اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے بیوی پر کہ بیوی کے لئے بہت مشکل ہے کہ جا کر کے دو مہینہ مائکے میں رہ کر کے آئے بھئی آدمی جو ہے ابھی صورتحالی ہوتی کہ آدمی اپنی لونگی تک کے نہیں گھنگال پاتا ہے اس کے لئے بھی وہ بیوی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے بھئی ایک بیوی تو ہی ہے تو آپ جاؤ دو مہینہ مائکے رہ کر گیا تین مہینہ مائکے رہ کر گیا بس یہی ہے اتنی بات ہے کہ وہ منفی میں رہتی ہیں تو اپنے ماباب کی خدمت چھوڑ کر کے پڑی رہتی ہیں مطلب نہیں جائیں گے مکر رہیں گے حالانکہ کرنا چاہیے عورت بھئی شادی ہوگا اس کا اندر تھوڑی حالانکہ اس کو فائدہ اسے اٹھانا چاہیے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے جا کر کے خدمت کرے اور رشتداروں کے ساتھ سلح رحمی ہے یہ نا یہ بھی تو سلح رحمی ہے دو سلح رحمی اتنا سواب ہے سلح رحمی کا اور وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے تو سوکن جو ہے وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ آپ کے لئے سلح رحمی کا موقع فرام کرتی ہیں اور آپ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں ماباب کی خدمت کاجر آپ کو سوکن کی وجہ سے بلکہ شاہر تو یہ تو اتنی فائدے ہو گئے سوکن کے مجھے لگتا ہے کہ ہر عورت کو اپنے شاہر کو زد کرنی چاہیے کہ میرے لئے سوکن لے کر اتنے فائدے ہیں شاہر کے ساتھ بھی دیکھیں جو حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے کہ اگر میں کسی کو سزدے کی اجازت دیتا جائز ہوتا تو بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے شاہر کو سزدہ کرتا ہے تو یہ جو احترام شاہر کا اور شاہر کی جو قدر جاگتی ہے دوسری شادی کے بعد کیونکہ ایک تنافس کا محل پیدا ہو جاتا ہے بیوی ایک دوسرے سے تنافس کرتے ہیں شاہر کو عزت دینے میں اس کا احترام کرنے میں تو جو بشارتیں ہیں حدیث میں شاہر کی خدمت کی اور جو حقوق کی ادائیگی کی جو تاقید ہے تو ان احادیث پہ عمل کی ایک رائے ہمار ہوتی ہے عورت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دائیہ پیدا ہوتا ہے تو یہ عجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے لیکن جب اکیلی رہتی ہے تو اتنا دیان نہیں جاتا تو اس طرح سے یہاں پہ بھی اس کو ثواب کرتے ہیں اچھا خاص طور پر ایسی عورتوں کی قدر تو آدمی کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہیں جو بغیر کسی مخالفت کے حالکہ ان کی مخالفت سے شریح حکم در نہیں تبدیل ہونے والا کہ مخالفت کریں گے تو شاہر کے لئے آرام ہو جائے گا یا ان کی اجازت ضروری ہے لیکن اگر پہلی بیوی بغیر مخالفت کے تیار ہو جاتی ہے کہ آپ کر لیجئے میں مخالفت نہیں کروں گی اور وہ روڈے نہیں ڈالتی ہے تو ان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے شوہر کی نگاہ میں کہ بھئی میری ایک ضرورت تھی میری بیوی نے سمجھا اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنی اس کے لئے بشرتے کی شوہر اور باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا فتنہ کر دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر اس کو طلاق نہ دے لیکن اس کی عزت گر جاتی ہے پھر پھر وہ اس کی وقت نہیں رہ جاتی نگاہ میں بلکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے مجبوراً اس کو رکھ تو لیا ہوا ہوتا ہے کوئی قانونی کاروائیوں کے در سے اور دوسرے خوف سے لیکن پھر محبت پہلی والی کی باقی نہیں رہ جاتی اس کے فتنے کی وجہ سے اپنی فتنے کی وجہ سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ شوہر کی نظر میں گر جاتی ہے پھر اس کے پاس تو آپشن بھی ہے تو جب تک کہ وہ شوہر بیچارہ مجبور ہوتا ہے جب تک وہ دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسری کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی تو یہ فتنہ انگیزیوں سے بچنا بہت ضروری یہ فوائد ہے یہ فوائد کا بھاسی لوں گے ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ وہ سوکھن کو قبول کرے اور یہ کہیں بھی نہ کہ خفیہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت سارے جو فائدے یہ کب ہوں گے جب خفیہ نہیں ہو جب دوسری بیوی جو لوگ خفیہ لے کر کے رکھ لیتے ہیں پھر ان کی بیویوں کو فائدہ ہے اسی لیے ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ اس کے دین سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے اس کی بھی ایک علامت ہے اگر ایک عورت مخالفت نہیں کرتی اجازت دے دیتی ہے تو اس کی عزت جو آپ نے کہا ویلو بڑھتی ہے تو صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ دینی لحاظ سے بھی ایک آدمی کے اندر احترام پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کتنا لگاؤ ہے پھر اس دینی بنیازی سے کہتا ہے حب فی اللہ تو جو دین کی بنیاز پر جو محبت ہوتی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اچھا محبت اس ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی کہ کسی بیوہ عورت کا آدمی سہارا بن گیا ہے اس سے دوسری شادی کر کے کسی متلقہ کسی بیوہ کا تو اگر پہلی بیوی اجازت دے دے رہی ہے کہ فلاں بیوہ ہے ٹھیک ہے آپ کر لیجے شادی یا فلاں اطلاق ہو گئی فلاں ہماری تا دن سے بیٹھی ہوئی آپ شادی کر لیجے فلاں لڑکی معذور ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی آپ کر لیجئے تو اس کو اپنی اس بہن کے تعاون کا بھی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ شوہر کو تو مل رہا ہے ثواب کی وہ کسی بیوہ متلقہ کسی مختلعہ کسی معذور عورت سے وہ نکاح کر کے جو ہے اس کو سہارا دے رہا ہے پر اس سہارا دینے میں اس کی پہلی بیوی اس کی معاون بن گئی تو نیکی کی کاموں میں تعاون کرنا بھی تو نیکی ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ اس کو عجر ملے گا اور بہت بڑا عجر ہے انشاءاللہ بلکہ احیاء سنت کا بھی احیاء سنت کا جو دوسری شادی جو رواج میں نے بعض خواتین کو دیکھا جو عالمہ ہیں تو انہوں نے ایک تو یہ کہ شوہر کو یعظت دی کوئی فتنے کا سبب نہیں بنی پھر انہوں نے اس کی تبلیغ کی بہت سارے پروگراموں میں انہوں نے جا کر کے تقریریں کی لوگوں کی ذہن سازیاں کی کی کرنا چاہیے تو وہ جن کے شوہر دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سوکن کے کتنے سارے فائدیں اور پہلی بیوی کو شوہر کی دوسری شادی سے کتنے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس ساری گفتگو سے آپ کا ذہن کلیر ہوا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ان کے ارادے میں آڑ نہیں بنیں گی اور اپنی بہن کا تاؤن کریں گی جو سوکن بن کر کے آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں ان کو قبول کریں گی اور شریعت کے اس حکم کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا شوہر اگر دوسری شادی کرے تو آپ کو سیلے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اب تک کے اکیلہ آپ کا تھا اب اس کی مسروفیات بڑھ جائیں گی اس کی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی اور اس سے تکلیف محسوس ہونا ایک فطری چیز ہے ہم اس کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے گی سیرے سے آپ کو تکلیف ہی نہ ہو لیکن اس تکلیف کا علاج کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل گفتگو کریں گے اپنے ایک الگ اپیسوڈ میں کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کیسے علاج کیا جائے اور شیطان جو یہ خیالات ڈالتا ہے اتنا انگیزیوں کے ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے فیلحال یہ بتانا مقصود تھا کہ مستقل دوسری شادی کو اپنے شہر کی اپنے لئے کوئی مجبوری یا اپنے لئے کوئی تکلیف اور مصیبت نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کے لئے بہت کچھ خیر رکھا ہے جس پر ہمارے محترم مہمانوں نے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور وہ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تو لازمان جو ہے وہ یہ ویڈیو اپنے گھر میں بلند آواز میں سنیں اگر ان کے اندر ہمت نہ ہو اس کا لنگ کاپی کر کے اپنی بیوی کو واتس اپ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی